دوستو میرا بھی سورے کمار یادف کی بلے بازی اور بھارتیہ ٹیم کی جیس سے خوش ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو سورے اور دیپک دونوں نے اپنے پردرشن سے مچایا سٹیڈیم میں بوچال جی ہاں دوستو نیوزیلینڈ کے خلاف کھیلے گئے دوسرے مقابلے میں بھارتیہ ٹیم کو جیت مل گئی ہے تو وہیں سورے نے اپنی توفانی بلے بازی سے سب ہی کو چاروں کھانے چھت کر دیا تو وہیں گیند بازی میں دیپک ہڈا نے ایسا پردرشن کیا جس کو دیکھ کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے دوستو دیپک ہڈا نے بھارتیہ ٹیم کو واپسی دلا کر جیت کی نیو رکھ دی آخرکار کیسے سوریہ کے بعد دیپک ہڈا نے اپنا توفانی پردرشن دکھایا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھی ساتھ رومانچ کی ساری حدے پار کر دینے والے رومانچوں کو مقابلے کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہائی لائٹ کا ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے تو ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے سورے کمار یادو اور ویرات کولی میں سے کون ہے خطرناک کھلاری اس بات کا جواب نیچے دیا گیا کومنٹ باکس میں ضرور تھے دوستو آج ورلڈ کپ کے بعد بھارتیہ ٹیم ینگ کھلاریوں کے ساتھ پہلی سیریز کھیلنے کے لیے نیوزیلینڈ کی کیوی ٹیم سے ہوا اس بے اوول کے میدان پر کھیلے جارے مقابلے میں نیوزیلینڈ کی ٹیم کے کپتان کین ویلیمزن نے ٹاؤس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا جو کی غلط ثابت بھی ہوا کیونکہ نیوزیلینڈ کی ٹیم اس لکشے کا پیچھا نہیں کر بھائی اور 65 رن سے مقابلے کو ہار گئی تو وہیں بھارتیہ ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے اور رنوں کی بارش کرنے کے ارادے سے امید ہمیں تھی لیکن ریشپ پندھ کا خراب فارم آج بھی جاری رہا جہاں بھارتیہ ٹیم کو پہلا جھٹکا 36 رن کے سکور پر پاور پلے کے انتیم اوور میں لگا جہاں دوستو پاور پلے کے انتیم اوور میں لوکی فرگیوزن نے 13 گیندوں پر 6 رن بنا کر سعودی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے سورے کمار یادو آئے اور سورے کمار یادو نے ایشان کشن کے ساتھ مل کر شاندار بلے بازی کی تو وہیں دس اوور میں ایشان کشن 31 گیندوں پر 36 رن بنانے کے بعد ایش سوڑھی کی گیند پر سعودی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے اور وہیں شریع سیئر جیسے ہی بلے بازی کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے 9 گیندوں پر 13 رن بنانے کے بعد اپنا وکیٹ لوکی فرگیوزن کی گیند پر ہٹ وکیٹ ہو کر دے دیا اور ہٹ وکیٹ آؤٹ ہونے والے وہ 25 وے کھلاڑی بنے تو وہیں پر اب بلے بازی کرنے کے لیے ہاردک پانڈیا آئے دوسری طرف سے سورے کمار یادف نے خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے 32 گیندوں پر اپنا عرد شتک پورا کیا تو وہیں 19 وے اوور میں چار چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے 22 رن بٹوڑتے ہوئے اپنا شتک 49 گیند پر پورا کر لیا تو وہیں ایک سال کے اندر دو شتک لگانے والے سوریا روہیت شرما کے بعد دوسرے بلے باز بنے اس کے علاوہ انتی موور میں سعودی نے لگا تار تین گیندوں پر تین وگٹ لے گر اپنی ہیٹرک پوری کی دراصل انہوں نے چاندار گیند بازی کرتے ہوئے پہلے ہاردک پانڈیا کو تیرا گیندوں پر تیرا رن بنانے کے بعد جمی نیشم کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا تو وہیں دیبا گھنڈا اور واشنگٹن سندر دونوں گولڈن ڈک کے روپ میں لوکی فرگیوسن اور جمی نیشم کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے اور اسی کے ساتھ بھارتیے ٹیم نے 20 اوور میں 191 رن 6 وگٹ کے نقصان پر بنائے جہاں پر نیوزیلینڈ کی طرف سے ٹیم ساؤدی نے 3 لوکی فرگیوسن نے 2 اور سوڈی نے 1 وگٹ لیا جس میں سورے کمار یادو نے 50 گیندوں پر 11 چوکے اور 7 چھککوں کی مدد سے 111 رن کی نابات پاری کھیلی اس بیچ ان کا سٹرائک ریٹ 218 کا رہا تو وہیں 191 رنوں کے لکشے کا پیچھا کرنے اتری نیوزیلینڈ کی ٹیم کی شروعات کافی زیادہ خراب رہی دراصل نیوزیلینڈ کی طرف سے پاری کی شروعات کرنے کے لیے ایلن اور کونوے میدان پر آئے جہاں پر بھارتیے ٹیم کی طرف سے گیند بازی شروعات بیونیشنر کمار نے کی جہاں پر پہلے اوور کی دوسری گیند پر ایلن بینا کھاتا کھولے ارشدیب سنگھ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے تو وہیں اب بلے بازی کرنے کے لیے ویلیمزن آئے تو وہیں دونوں نے مل کر تھوڑی دیر پاری کو سمحالا لیکن نووے اوور میں کونوے 22 گیندوں پر 25 رن بنانے کے بعد واشنگٹن سندر کی گیند پر ارشدیب سنگھ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے اور ایک بڑی ساجداری یہاں پر ٹوٹ گئی اور 56 رنوں کی پارٹنرشپ ٹوٹنے کے بعد گلین فلمس آئے تو وہیں انہوں نے زیادہ دیر تک بلے بازی نہیں کی اور 10 اوور میں یوجویندر چہل کی گیند پر 12 رن بنانے کے بعد کلین بولڈ ہو گئے اور اب پاری کو سمحالنے مچیل آئے اور وہ بھی زیادہ دیر نہیں رکھ پائے اور ماتر 11 گیندوں پر 10 رن بنانے کے بعد دیپا گھڑا کی گیند پر شریہ زیر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے تو وہیں اب پاری کو سمحالنے کے لیے جمی نیشم آئے لیکن آج یوجویندر چہل نے کافی زیادہ خطرنا گیند بازی کرتے ہوئے اگلے اوور میں جمی نیشم کو تین گیند پر بینہ کھاتا کھولے ایشان کشن کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا اور اب بلے بازی کرنے کے لیے مچیل سنٹنر آئے تو وہیں 16 اوور میں سنٹنر بھی سات گیندوں پر دو رن بنانے کے بعد کٹن بولڈ محمد سراج کے ہاتھوں ہو گئے تو وہیں بھارتی ٹیم اس مقابلے کو لگ بھگ جیت گئی تھی کیونکہ 99 رن پر چھے وکیٹ گر چکے تھے اور پانچ اوور میں جیت کے لیے 92 رن کی آوازش رکھتا تھی اور جو ناممکن سا تھا تو وہیں تھوڑی سی بچی ہوئی امیدیں 18 اوور میں ٹوٹ گئی جہاں پر کین ویلیمسن نے اپنا اردش تک پورا کیا تو وہیں اسی اوور میں محمد سراج نے کین ویلیمسن کو باون گیتوں پر 61 رن بنانے کے بعد کلین بولڈ کر دیا تو 19 اوور میں دیپک ہڈا نے تہلکہ مچا دیا جہاں انہوں نے سوڑی کو ایک رن بنانے کے بعد سٹمپ آؤٹ کر دیا تو وہیں سعودی کو پندھ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا اور اسی اوور بھی پانچوی گین پر ایڈم ملنے کو چھے رن کے سکور پر عرش دیپ سنگھ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا اور اسی کے ساتھ نیوزیلینڈ کی ٹیم 126 پر آل آؤٹ ہو گئی اور اس مقابلے کو بھارت 65 رن سے جیت گیا جس میں بھارت کی طرف سے دیپک ہڈا نے سروہ دیکھ چار وکیٹ حاصل کیے اس کے علاوہ یوجویندر چہل اور محمد سراج نے دو دو وکیٹ حاصل کیے ساتھ ہی ساتھ گونیشور کمار اور واشنگٹن سندر نے بھی ایک ایک وکیٹ حاصل کیا تو وہیں سورے کمار یادو شتک لگانے کے کارن اس مقابلے میں مین آف دا میچ بنے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کی جیت کے ہیرو کون رہے اپنی رائے نیچے دیے گئے کومنٹ باکس میں ضرور دے دوستو سوریا کی توفانی شتک کے بعد ساؤدی نے ہیٹرک لے کر رجا اتحاس جیہا دوستو ایک ہی دن میں دو بڑے کارناموں سے ماؤنٹ کا میدان دہل اٹھا ہے دراصل سوریا نے ایک طرف سے دھماکے دار پاری کھیلتے ہوئے چکے اور چوکوں کی بہوچھار کر دی سوریا نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ 18 بار باؤنڈری کے باہر گینوں کو پہنچا ہے تو وہیں ہیٹرک لے کر ساؤدی نے ایسا کارنامہ کر دیا جس کو بھارتی ٹیم سپنے میں نہیں بھول پائے گی آخرکار کیسے سوریا اور ساؤدی کے مدد سے مقابلے میں رومانچ کی ساری حدیں پار ہو گئیں آپ کو بتائیں گے ساؤدی ساؤد اس رومانچک مقابلے کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہائی لائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو جانے کے لئے پورا ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ ویراد کولی سوری کمار یاد آؤ اور ہاردی پانڈیا میں کون ہے خطرناک کے لادی اس بات کا جواب نیچے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجے گا دوستو ینگ بھارت کے سامنے میدان پر اترا نیوزی لینڈ تو نیوزی لینڈ کے بھی اڑے ہوش دراصل ماؤنٹ مگنائی کے اوبل میدان پر نیوزی لینڈ کے کپتان نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی نہیں گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا جو کی کافی حد تک غلط ثابت ہوا کیونکہ بھارتی ٹیم نے 20 اوبر میں خطرناک پردرشن کرتے ہوئے 100 انکیان نیرن بورڈ پر لگا دیے دراصل بھارتی ٹیم کی طرف سے رنوں کی بارش کرنے کے لیے بھارت کے دو بائیں ہاتھ کے سلامی بلے باز رشاپند اور اشان کشن میدان پر آئے دونوں بلے بازوں نے مل کر شاندار شروعات کی حالانکہ ایک طرف سے اشان کشن چکے اور چوکو کی بہوچار کر رہے تھے پرنتو دوسری طرف سے رشاپند کافی زیادہ خاموش تھے جس کے بعد آپ کو بتا دے کہ پاور پلے کے انتیم اوبر میں لوکی فرگوشن نے رشاپند کو تیرہ گیدوں پر چھے رن بنانے کے بعد ٹیم ساؤدی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کروا دیا اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے سوری کمار یادو آئے اور پاور پلے میں بھارتی ٹیم نے بیالی سرن بنا دیئے پرنتو اس مقابلے میں بھی قدرت کا کہہر دیکھنے کو ملا جہاں مقابلے میں بارش کا آگمن ہو گیا اور مقابلہ آدھا گھنٹا بارش کے کارن دیر سے شروع ہوا لیکن جب مقابلہ دوبارہ سے شروع ہوا تو دس میں اوبر میں ایش سوڑھی نے اشان کشن کو 31 گیندوں پر 5 شوکے اور 1 شکے کی مدد سے 36 رن بنانے کے بعد ساؤدی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے شریعش آئیر آئے اور اب شریعش آئیر نے ایک طرف سے پاری کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن تیرے اوبر میں شریعش بھارتی ٹیم سنکٹ میں آگئی ایسے میں سوری کمار یادو نے 32 گیندوں پر اپنا عرد شتک جڑ دیا لیکن اسی دیچ 19 میں اوبر میں ایسا توفان آیا جس نے مقابلے کا پورا رخ بدل دیا دراصل 19 میں اوبر میں گیند بازی کرنے لیے لاؤ کی فرگوشن آئے شتک لگانے کے ماملے میں روہیت شرما کی راہل کے بعد سوری کمار یادو تیسرے بھارتی خیلاری بن چکے ہے لیکن اسی بیچ پاری کے انتیم اوبر میں ساوڈی نے بھی ایک پہلی ہی گیند پر لاؤ کی فرگوشن کے ہاتھ کی آؤٹ ہو گئے اس کے الاب اوبر کی پانچ بھی گیند پر بلی بازی کرنے کے لیے آئے واشنگٹن سندر بھی جمی نیشم کے ہاتھ آؤٹ ہو گئے اور اسی کے ساتھ ہی ٹیم ساوڈی نے ہیٹ ٹرک پوری کی اور اوبر میں ماتر پانچ رن آئے اور اسی کے ساتھ بھارتی ٹیم نے 20 اوبر میں ایک 50 گیندوں پر 11 چوکے اور 7 چھکوں کی مدد سے 111 رن کی نابات پاری کھلی اور اس بیچ ان کا سٹرائک ریٹ 218 کر رہا تو وہیں 100 انکیان نئے رنوں کے لقش کا پیشہ کرنے اتری نیوزولینڈ کی ٹیم کی شروعات کافی زیادہ خراب رہی دراصل نیوزولینڈ کی درب سے پاری کی شروعات کرنے کے لیے ایلن اور کونوے میدان پر آئے جہاں پر بھارتی ٹیم کی درب سے گھنڈ بازی کرنے کی لیے آپ کو بتا دے کہ بھوگنی شرک کمار آئے جس بازی کرنے کے لیے کی میدان پر آئے دوسری طرف سے دوسرا آور کرنے عرشدیب سنگ آئے حالا کی اب آپ بتا دے کہ ان کا بہتر پردشن کرنا کافی ضروری تھا کیونکہ عرشدیب کا بہتر پردشن کرنا بھارت کے ہتھ میں جاتا ہے اور عرشدیب نے پہلا چوکا خالیا اور اوور میں دس رن چلے گئے اس کے علاوہ لگاتار وکٹ نکالنے کے لیے پرتیک گینباز لگاتار شاندار گینبازی کرنے کا پریاز کر رہے تھے جہاں پر تیسرے اوور میں بھوگنیش کمار نے ماتر دو رن دیئے اور اگلی بار میں کافی زیادہ خدرناک اس اوور میں ان کو ایک چوکا لگ گیا اور اوور میں 9 رن آ گئے تو وہی پر پاور پلے کے انتیم اوور میں گینبازی کرنے کے لیے ایک بار پھر محمد سے راج آئے جہاں پر پہلی ہی گیند پر کونوی نے چوکا لگا دیا اور اسی کے ساتھ